یہاں اب ہم آمیر خان سے پوچھیں گے پانچ تیکھے سوال پولٹیکلی کریکٹ ہو گئے آپ جھگڑا بھی کرتے ہیں کسی نے کچھ بھی اڈوانی کے گھر فلم کے کھانا کھانے بھی چلے جاتے ہیں فلمیں بھی دکھاتے ہیں ان کے لیے باقی لوگوں سے بھی آپ کے ہیں فنانس رسٹی کے لیے بھی کچھ پرموشن کرتے ہیں پولٹیکل ایمبیشن کو نہیں ہے آپ کی ایک تو مجھے پولٹیکل ایمبیشن بلکل نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ میں جیسے تھا ویسے ہی اب بھی ہوں اڈوانی جی سے تو میں 2001 میں ملا تھا پہلے دفعہ اس کے علاوہ میں شیلہ دکھشیل جی کو بھی جانتا ہوں ان سے بھی کئی دفعہ میں ملا ہوں بلکل نہیں سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کوئی پولٹیشن ہوتا ہے کوئی ایکٹر ہوتا ہے کوئی جرنلسٹ ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے ہم سب انسان ہوتے ہیں میں پہلے بھی ایکٹر تھا اور اب بھی ایکٹر ہوں لیکن میں اس قسم کا ایکٹر ہوں اس قسم کا ہندوستانی ہوں کہ میرے دل میں یہ بات ہے کہ یار میرے دیش کے ساتھ میں کچھ جڑ کے کر سکوں سوسائیٹی کا کچھ دے سکوں تو وہ میں اب بھی کرتا ہوں آپ راڈی ٹین کا بھی نہیں جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ جو میں کانٹریبیوٹ کر سکتا ہوں میں ایسی کر سکتا ہوں میں ایس این آٹسٹ کانٹریبیوٹ کروں گا ایس این انڈین اپنی طرف سے کانٹریبیوٹ کروں گا کان بیٹھتا ہے تو پوچھنا پڑتا ہے کہ بارلوٹ کا بادشاہ ہے کون سا کان ہے نام میں بادشاہ ہوں میں شہنشاہ ہوں میں ایکشلی غلام ہوں غلام ہوں کس کے اپنی آڈیون کا ہمیں غلام ہوں پر کچھ کئی کوئی لگتا کہ ایسی کوئی ایکٹریس دسکر صاحب آپ کو لگا کہ کام نہیں کر پا اور کرنا چاہیں گے میں ہمیشہ بڑا فیان تھا شری دیوی جی آج کی کرنٹ ہیروین کا نام لینا چاہتے ہیں پرینکا چوپرا ہے کٹرینہ کیف ہیں اور کئی آرٹس ہیں ان کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا دونوں میں سے کس ہے کٹرینہ سے کریں گے دونوں کے ساتھ کروں گا ایسی کیا بات کٹرینہ سے تھوڑا سلمان سے جگڑا نہ ہو جانا ایک بات رائیے آپ کوئی اوارڈ سے بڑی نفرت ہے پر کبھی بھی انڈین بولی وڈ اوارڈ یا اس طرح اوسکر کوئی بنے ایکشلی اوارڈ سے مجھے نفرت نہیں ہے آپ جاتے نہیں ہیں ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں نہیں میں اس اوارڈ میں جاتا ہوں جہاں پر مجھے ویلیو ہے ان اوارڈ کی وہاں پر میں جاتا ہوں میں گیا تھا دینانانت منگیشکر اوارڈ سیرمنی میں جہاں مجھے اوارڈ ملا تھا حالتہ جی نے مجھے دیا تھا اور میں گیا تھا گولاپوری اوارڈ میں جو چینائے میں ہوتے ہیں میری آرڈینس کے لیے میں نے فلم بنائی ہے وہ مجھے بتائے گی کہ میں نے اچھی فلم بنائی ہے بری فلم نہیں میں کسی کے انڈورسمنٹ نہیں چاہتا ہوں انڈورسمنٹ میں چاہتا ہوں اپنی آڈینس اور جہاں تک فیسٹیبلز کا سوال ہے جیسے ہماری فلم پیپلی لائیو وہاں پہ اگر لوگوں کو پسند آتی وہاں پہ اگر وہ آوارڈ بھی جیتی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک پورا ونڈو کھلے گا ایک کھڑکی کھلے گی ہمارے لیے ہندوستانی فلموں کے لیے عامر خان کا سپنا کیا ہے ہمارے بچوں کے لیے جو ہمارے کل ہیں ان کے لیے میرا ایک سپنا ہے کہ ہم جو ہمارے بچوں کو سیکھ دیتے ہیں دو تین سال کی عمر سے کہ وہ کمپیٹ کریں اول آئیں وہ سیکھ ہم نہ دیں ان کو نہیں ان کو ہم یہ سکھائیں کہ تم اپنے دوستوں کے بارے میں سوچو اس عمر سے جب بچہ گھر آئے ہم اس کو یہ سوال نہ پوچھیں کہ بیٹا تم فرسٹ آئے بیٹا تم ان کو کتنے مارکس ملے نہیں ہم اس کو یہ پوچھیں کہ آج تم نے کس بچے کی مدد کی آج تم نے کس کے چہرے پر مسکان لائی اس کو یہ سیکھ ملے کہ یار میرے بابا آپ کے لیے یہ ضروری ہے جب یہ بچے بیس اکیس سال کے نوجوان بنیں گے تو ہماری سوسائیٹی جو ہے وہ بدل جائے گی ہم ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ سوچیں گے اپنے بارے میں اگر لڑکا لڑکی کو فلم نہیں ڈالیں گے وہ جہاں جانا چاہے ان کے اوپرے وہ جہاں جانا جب آمیر ہمارے سٹوڈیو میں آپ آئے بہت 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 دنیا بہت بہت شکریہ تو یہ تھی آج کی ملاقات سیدھی باز کا یہ کارکرم آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں ای میل کے ذریعے بھی 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 سکتے ہیں ہمارا ای میل کا پتہ ہے sb.at.com اگلے ہفتے آئے گی باری کسی اور ہستی کی انظار کیجئے تب تک اور دیکھتے رہیے آج تک